ان اندوہناک واقعات پر ہند کے مسلم قائدین کی جانب سے بزدلی کا شرمناک مظاہرہ کیا گیا بڑا شور سونا کرتے تھے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا یہاں تو بھارت میں نامور سے رسالت کو بھدہ مزاک بنا کر رکھ دیا گیا جرات کے قصاب نرندرہ مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد مسلمانوں کے کرب و علم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے مگر ملت کے نگے باں خاموش رہے نام نیاد علماء کو بھی سامسون گیا ملونہ نوپور شرمہ کو پارٹی کی پرائمری میمبرشپ سے محتل کر کے برخواست کر دیا بھارتی سرکار امت کی ہمیت دین کو دیکھ کر کام چکی اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے اسلام علیکم ناظرین یوں تو بھارتی سرکار کی دین برحق سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور اس نے اسلامیانہ ہند پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا مگر اب مودی جماعت کے مرکزی رہنماؤں نے اپنی بدبختی ایان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر رقیق حملے کیے ہیں جس کا امت مسلم اور خصوصاً عرب ممالک میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے جس پر مودی نے حضیمت سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر انہیں بی جی پی سے نکال دیا ہے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو خطرناک سادشی ہو رہی ہیں آئیے اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں ناظرین دنیا کے سب سے بڑے جمہوری اور سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھارک میں اس کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان یوں تو پچھلے پجتر برس سے نفرت کا نشانہ بنتی چلی آ رہی ہے مگر پچھلی ایک دہائی میں ہندو توہ نظریہ کی حامی جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے برسر اقتدار آنے اور گجرات کے قصاب نرندرہ مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد مسلمانوں کے کرب و علم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ان پر ہر گھڑی گویا قیامت کی گھڑی ہے آر ایس ایس کے نظریہ پر کاربند بھارتی حکومت کی نفرت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو خوف ناک تصویر سامنے آتی ہے پہلے مودی حکومت نے مسلمانوں کی معاشرت اور رہن سہن تہذیب و ثقافت اور زبان کو اپنے نشانے پر رکھا پھر ٹرپل طلاق جیسے موضوعات کو اچھال کر مسلمانوں کے خانگی معاملات میں مداخلت کی اس کے بعد مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے ان کی قدیم مساجد پر اپنا حق جتایا اور قبضہ کرنے کی کوششیں کی اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے بھارت کے مختلف حصوں میں ظالمانہ طریقوں سے ماب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کو بھارتی شہری کی بجائے پناہ گزین اور غیر ملکی کہا گیا شہریت کے متنازہ قوانین متعارف کروا گئے مودی کے دس سالہ دور حکومت میں بھارت میں دہلی سمیت مختلف شہروں میں مسلم کچھ فسادات ہوئے سینکڑا مسلمان شہید ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہندوستان کی مسلم تنظیمیں ان معاملات پر کبھی اتجاج کرتی رہیں تو کبھی صبر سے کام لیتی رہیں اوائی سی اسلامی ممالک اور پاکستان نے بھی پچھلی ایک دہائی میں بننے والے حالات کا ادراک نہ کیا اور صرف مضمتی قراردادوں تک محدود رہے گس سے شہ پا کر ہندو طوا کی غلیظ ذہنیت رکھنے والوں نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا اور ہندوستان میں پہلی بار حکمران جماعت کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں شرید گستاخی کی گئی قرآن کریم فرقان حمید کا مزاق بنایا گیا ایسا کسی چھوٹے بڑے عوامی جلسے کا میٹنگ میں نہیں ہوا ایسا کسی چھوٹے مقامی رہنمائی یا کارکن نے نہیں کیا بلکہ یہ گستاخیاں حکمران جماعت کی قومی ترجمان ملعنا نوپور شرمہ کی جانب سے بھارت کے قومی سطح کے نیو چینل پر لائیو کی گئیں جسے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور سنا اس کے چند روز بعد بی جے پی کے ایک اور قومی رہنماء ملون نمین جندل نے جو کہ یوگی عدیتیہ ناکھ کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اس کی جانب سے بھی اعلانیہ طور پر پیغمبر اسلام سیدنا کریم اور صدیقہ کائنات سیدہ امی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواجی تعلقات کو انتہائی گھٹیا اور فہوش الفاظ میں نشانہ بنایا گیا ان دلخراش واقعات پر بھارت کے مسلمانوں میں استراب کی قیفیت پیدا ہو گئی اور مختلف شہروں میں اس کے خلاف نوجوانوں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے کانپور شہر میں اتجاج کے باعث فساد بھی ہوا اور ہندو طبعہ کے گھنڈوں نے پولیس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سنگین واقعات کے باوجود مسلم ملی تنظیموں کی جانب سے ان گستاخیوں کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ان اندوہناک واقعات پر ہند کے مسلم قائدین کی جانب سے بزدلی کا شرمناک مظاہرہ کیا گیا بڑا شور سنا کرتے تھے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا مگر ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دے گا یہاں تو بھارت میں ناموس رسالت کو بھدہ مزاک برا کر رکھ دیا گیا مگر ملت کے نگے باہ خاموش رہے نام نیاد علماء کو بھی سام سون گیا جو فرقہ وارانہ مناظروں میں خود کو سب سے بڑا عاشق رسول ثابت کیا کرتے تھے اور اپنے مسلک کے مخالفین کو گستاخ کہا کرتے تھے مگر جب ہندو طبعہ کی جانب سے احانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ منظم مہم کا آغاز کیا گیا تو یہ مناظرین اسلام کہیں نظر نہیں آئے آر ایس ایس کا مقروح نظریہ رکھنے والے غلیظ لوگ بھارتی سیاست کے ساتھ عدلی اور پولیس جیسے اداروں پر پوری طرح چھائے ہوئے ہیں اس لیے یہ بدبخت ان گستاخیوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہے مگر اللہ پاک نے اس بار اس معاملے میں عربوں میں غیرت پیدا کر دی اور وہ مودی حکومت کی گستاخ خانہ پولیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے قطر اور قویت کی جانب سے بھارتی سفیروں کو طلب کیا گیا بلاد عرب میں بائی کارٹ انڈیا کی مہم زور و شور سے شروع ہوئی اور تمام بڑے سٹور سے ہندی مصنوعات ہٹا دی گئی کئی سرکردہ کاروباری شخصیات اور ادارے جنہوں نے بھارتی ہندویوں کا سپانسر کیا ہوا تھا انہیں اداروں سے نکال دیا گیا اور اس کا باقاعدہ اعلان عرب کاروباری افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیا گیا عربی کے ممتاز اخبارات نے بھی اس پر سخت اداریے لکھے اور بھارت کے ساتھ پالیسی پر اثر نو غور کرنے کا مطالبہ کیا سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی اس پر شدید مضمت کی اور قطر کی حکومت نے اس معاملے پر بھارتی حکومت سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جس پر قطر میں موجود بھارتی سفیر دیپک مطل کو یہ بیان دینا پڑا کہ یہ بھارتی حکومت کی پالیسی نہیں ہے بلکہ چند رہنماؤں کی ذاتی رائے تھی جس کی بھارتی حکومت اور اس کے سفیر مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ عرب عوان نے بھی اس پر شدید ردعمل دکھایا اور عرب دنیا میں ٹویٹر پر انڈیا کے خلاف ٹرینٹس ٹاپ پر رہے جن میں جو ٹرینٹس شامل ہیں یہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ اور اس جیسے اور ہیش ٹیگ استعمال کیا گئے اور یہ ٹرینٹس ٹاپ پر رہے عرب دنیا کے بروقت اور شدید ردعمل نے باجیہ سرکار کو جھکنے پر مجبور کر دیا پہلے بی جے پی کے مرکزی سیکرٹری کی جانب سے ناموسی رسالت کے معاملے سے خود کو الگ کرنے والا بیان پارٹی ہیڈکوارٹر سے افیشلی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی طرح کے غلط تفسرے کی حمایت نہیں کرتے اور تمام مذہب کو یقصہ عزت دینے میں یقین رکھتے ہیں اور بھارت دیش کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں ہر مذہب کے ماننے والے سے یقصہ سلوک کیا جائے مگر عالم عرب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا جس کے بعد گستہ روز بھارتیا جنتہ پارٹی نے گستاخ رسول ملونہ نوپور شرمہ کو پارٹی کی پرائمری میمبرشپ سے محتل کر کے برخواست کر دیا اور ملون اور دریدہ دہن نوین جنرل کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا یہ سب اللہ پاک کی خاص رحمت اور امت مسلمہ اور خصوصاً عربوں میں پیدا ہونے والی ہمیت کے باعث ممکن ہوا ورنہ دنیا کی سب سے بڑی اور منظم سیاسی جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کی حکومت کو جھکانا آسان نہ تھا آر ایس ایس کے نظریہ پر کاربند اس کے رہنماؤں نے ایسا نادہ نیستہ طور پر نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا مگر دین دشمن نہ کامو نہ مراد ٹھہرے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے بھارتی سرکار امت کی ہمیت دین کو دیکھ کر کام چکی اور اب وہ کسی بھی صورت عرب دنیا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ اس کا صرف پچھلے برس کا تجارتی حجم ستاسی عرب ڈالرز تھا اور لاکھوں بھارتی ہنرماند اور مزدور عرب ممالک میں مقیم ہیں جو ہر سال عربوں ڈالرز کی خطیر رقم بھارت بھیجتے ہیں اور یہاں یہ کہتا چلو کہ ساتھ ساتھ بھارت کے لئے جاسوسی بھی کرتے ہیں مگر بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی عرب ممالک سے پیدا ہونے والی تلخی کے بعد اب مودی سرکار اپنی ساخ بچانے اور بحال کرنے کے لئے ایک نمائیہ مسلم چہرے کی تلاش میں تھی جو عرب دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ مودی راج میں یہاں چین کی بانسری وجہ رہی ہے اور ایک دو اسلام مخالف واقعات پر سرکار کی جانب سے سختروائی کی گئی ہے بدقسمتی سے اس کام کے لئے ہند کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم اسلامی جماعت جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا محمود مدنی کو میدان میں لائیا گیا اور انہوں نے ہندو طبعہ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بیان دیا کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کا ثبوت دیا ہے اپنا فرض ادا کیا ہے جس پر میں بی جے پی کی ستائش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سرکار بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی حالانکہ یہ گستاخیاں ان ملعون رہنماؤں کا انفرادی فعل نہیں تھا بلکہ یہ مسلم اور اسلام مخالفت کا ایک تسلسل تھا اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ گستاخیاں کموں بیش دس روز قبل کی گئی تھی اس دوران مسلم انجمنوں کی جانب سے اتجاج کیے گئے ایفیار زلج کروائے گئے مظاہرے کیے گئے مگر مودی سرکار نے ان دریدہ دہن گستاخوں کو لگان ڈالنا تو درکناک ان کی مضمت تک نہیں کی بلکہ اس کی پارٹی کے رہنماؤں تو ان کا دفاع کرتے نظر آئے یہ ایک خطرناک سازش کا پیش خیمہ ہے جس کا مسلم تنظیموں کے دراک نہیں اور وہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان گستاخوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور حکمت و بصیرت کے ساتھ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ ایسے کبھی واقعات دوبارہ نہ ہو کیونکہ جب حکومت کی مرکزی ترجمان ملونہ نوپور شرمہ نے شانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو بھارتی حکومت کئی روز خاموش رہی بی جے پی کے رہنماؤں اس کا دفاع کرتے رہے تو اس رکیق حملے کا مطلب یہ تھا کہ بھارتی یا جنتا پارٹی ناموسے رسالت پر خود حملہ آبر ہے اب اگر نوپور شرمہ اور ملون نمین جندل بچ نکلے تو بھاج پا اور آر ایسس سے مابستہ دیگر اسلام دشمنوں کے آنے والے دنوں میں حوصلے بڑھیں گے اور اس بار وہ کسی دوسرے کبھی منصوبے کے ساتھ دین برحق پر حملہ آبر ہوں گے دوستو یہی وقت ہے ٹکھے ہونے کا عرب دنیا کے اتجاج نے عرب عوام کے اتجاج نے عرب حکمرانوں کی اس معاملے میں جاک اٹھنے والی غیرت نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا آئیے ہم سب اس پیغام کا ساتھ دیں اور انڈیا اور اس کے ملعون گستا خان رسول کو صحیح سبق سکھائیں گے